جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہزوقا اپنے سوشل میڈیا پر اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات و منعالیہ کسی کی وفات پر بہت زیادہ رنجیدہ ہو اور بہت زیادہ افسردہ ہو تو وہ سوشل میڈیا کے ایکس نیٹورک پر اپنا ٹویٹ کرتے ہیں اور اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیخ الادیس حضرت مورانا قاضی عبد الرشید صاحب کے بیٹھے حضرت مورانا قاضی جنید صاحب کا وہ تقریر بھی شیئر کریں گے جو جنازے سے پہلے انہوں نے دو ڈائی میرٹ کا کیا تھا محترم سامین پہلے آپ لوگوں کے ساتھ حضرت مورانا قاضی جنید صاحب جو شیخ الادیس حضرت مورانا قاضی عبد الرشید صاحب کے پرزند ہے ان کا وہ دو ڈائی میرٹ کے تقریر کا خلاصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انہوں نے جس انداز میں تقریر کیا اور جس انداز میں اس کی دستاربندی کی گئی تو اس سے لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے والد محترم کا سیٹ سنبھالے گا اور اس کے جو عدور کام ہے ان کو انشاءاللہ وہ سر انجام دے گا انہوں نے اپنے دو ڈائی منٹ کے تقریر میں فرمایا کہ میرے شروع سے یہی تمنا تھی کہ میرے جنازہ میرے والد محترم شیخ العدیس حضرت مرانا قاضی عبد الرشید صاحب رحمت اللہ لے پڑھائے لیکن قدرت کو اس طرح منظور نہیں تھا کیونکہ ان کے جنازے پہ آج ہم کڑے ہیں اور وہ ہم میں نہیں رہے اور اس نے جو مشن شروع کیا تھا اور جو دین کے کام ہو کر رہے تھے اور دین کے لیے جو سعی کر رہے تھے انشاءاللہ آپ لوگ جس طرح کہ میرے والد محترم قاضی عبد الرشید صاحب رحمت اللہ لے کا ساتھ دے رہے تھے اسی طرح ان تمام امور میں جتنے بھی دین کے امور ہیں ان سب میں آپ لوگ میرا بھی ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ ہم ان تمام عدور کاموں کو جو وہ چھوڑ گئے ہیں انشاءاللہ اس کو پورا کر کے دم لیں گے تمام حاضرین نے اس کو ہمیں جواب دی اس کا برپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا محترم صاحب دو ڈائی منٹ کے تقریر کے بعد انہوں نے اپنی تقریر ختم کی چونکہ وقت ایسا تھا کہ وہاں پر لمبی چھوڑی تقریریں نہیں ہو سکتی تھی یہ اتنا بڑا غم تھا کہ اس پر شیخ علیہ السلام حضرت نورانہ مبتی تقیر عثمانی صاحب دامت برکاتہ منعالیہ نے بھی ٹویٹ کیا اور شیخ علیہ السلام حضرت نورانہ مبتی تقیر عثمانی صاحب دامت برکاتہ منعالیہ انہوں نے بہت غم کا اظہار کیا ہے اور بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا ہے وہ اپنے ٹویٹ میں فرماتے ہیں کہ وفاق المدارس ربیہ پنجاب کے نازم مجلس عاملہ کے رکن حضرت مورانہ قاضی عبد الرشید صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات کی ناگہانی خبر سے سخصد ما ہوا ہم اپنے ایک متحرک فعال اور مدبر بازو سے محروم ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ان خدمات کا بہترین صلح جنت میں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم اور دائم رکھیں محترم سامین جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلے ایک ڈیرڈ ماہ سے ویسے تو قاضی عبد الرشید صاحب رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی وہ اسی طرح جدد جہد سے بری ہوئی ہے لیکن جو جدد جہد انہوں نے جو سپریم کورٹ کا مبارک ثانی کا پیسلہ آیا تھا اور اس کے بارے میں انہوں نے جو جدد جہد کی لوگوں کو اسلام آباد جیسے حساس جگہ پر اکٹے کیا پھر آپ پارہ سے پارلیمنٹ تک وہ خود انہوں نے لیٹ کیا اور تمام لوگوں کو لے کے گئے ان کا اتنا پرشر پڑا سپریم کورٹ پر کہ اگلے دن اس کیس کی سماعت تھی اور ان کا پیسلہ کالدیانیوں کے خلاب اور مسلمانوں کے حق میں آیا اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی اس ایک خدمت کو بھی قبول فرمایا ہو تو انشاءاللہ جب ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کافی خوش ہوں گے کیونکہ ان کی پوری زندگی اور آخری ڈیڑھ مہینہ چالیس دن تو پورے اس کیس میں اور ختم نبوت کے لیے پروگرامات اور ہر جگہ پر لوگوں کو اکٹے کرنا اور جس جگہ سے بھی آواز ختم نبوت کے خلاب اٹھتی تھی اس کے خلاب مظاہرے کرنا اور اس کو دبانے میں لگے ہوئے تھے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اسیائی کو قبول فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی کامل مغفرت فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حبز اور امان میں رکھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ وتعالی ان کی کامل مغفرت فرمائے